بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم تبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت سے نماز پڑھاتے تھے تقبیر تحریمہ کہنے سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف چہرہ مبارک کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے تراسو وعتدیلو جڑ کر اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ اسے بخاری نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو پہلے سیدھا کرنے کا حکم دیتے اور جب صحابہ کرام اپنی صفوں کو سیدھا کر لیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو بلا شوا صفوں کو برابر کرنا نماز کی قائم کرنے میں سے ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے سورة البقرہ کے آیت نمبر فورٹی تری میں آتا ہے وَاقِيمُ السَّلَىٰ اور نماز قائم کرو یعنی ارکان اور سنن کی تعدیل احتمام اور ریایت سے نماز پڑو تعدیلِ ارکان و سنن یعنی نماز کی ادائیگی کے دوران ہر رکن اور سنت ادا کرتے وقت اتمنان ہو پھر اسی طرح سے احتمام بھی ہو اور ریایت سے نماز پڑھو ریایت سے نماز پڑھو یعنی ہر رکن اور سنت صحیح طرح ادا ہو ایک دوسرے میں ملاوانا ہو ترتیب کا خیال رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑا ہونا نقصان کا موجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اسے بھی آپ دیکھیں جب پروپرلی صفے بنی ہوتی ہیں تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے اور آپ حرم کی مثال لے سکتے ہیں کہ جب حرم میں باقاعدہ صفے بنی ہوئی ہوتی ہیں اتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے اور اس منظر میں اتنا روب ہوتا ہے الحمدللہ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے اس سے ایک اور بات بھی بتا چلتی ہے کہ نماز خوبصورت ہو جاتی ہے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں تو ہماری نماز میں حسن لازمان قبولیت کا سبب بنے گی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ انہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں سیدھی ہو جاتی تھی لیکن جب اس کے برقس یوں کہا گیا کہ تیر اگر صف کی طرح سیدھا کر دیا جائے تو یقیناً حدف کو جا لگے گا یعنی اپنے ٹارگٹ کو جا کر لگے گا تو اس بات میں زیادہ مبالغہ پائے جاتا ہے تو یہاں جو صحابی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں یعنی صفیں انتہائی سیدھی ہوتی تھی حتیٰ کہ ان کی مدد سے نشانے کی طرف تیروں کا رخ بخوبی سیدھا کیا جا سکتا تھا یہاں تک کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اتنی بار سکھائی اس چیز کی اتنی ٹریننگ دی کہ پھر صحابہ اکرام سیکھ گئے کہ صفوں کو کیسے سیدھا کرنا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لئے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے تو فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ اس چیز کی ٹریننگ دینا آپ دیکھ لیں کیوں تھا کیونکہ اگر صفیں سیدھی نہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ اختلاف پیدا کر دے گا یعنی یہ امت جو ہے وہ بٹنا شروع ہو جائے گی اس امت کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہائیت ضروری ہے اقامت ہو جانے کے بعد جب صفیں سیدھی درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولہ کہنی چاہیے تو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جب بھی جماعت سے نواز پڑھیں صفیں ٹیڑی نہ ہوں کیونکہ صفوں کا ٹیڑاپن باہمی پھوٹ دلوں کے اختلاف اور باطنی قدورت کا موجب ہے یعنی لازمی طور پر پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا تو جب بھی صفیں ٹیڑی ہوں گی آپس میں پھوٹ پڑھنا شروع ہو جائے گی دلوں میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی دل اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور آپسی ملال اور دشمنی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو یعنی کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے اور گردریں برابر رکھو یعنی ایک دوسرے کی سیدھ میں رکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شغافوں میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انسٹرکشن دی کہ کس طرح سے اپنی صف کو سیدھا رکھنا ہے تاکہ شیطان کسی صورت صف میں داخل نہ ہو سکے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو لوگوں اپنی صفیں برابر کرو اللہ کی قسم یا تو تم ضرور ضرور صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا گھٹنے سے گھٹنا اور ٹکھنے سے ٹکھنا چپکا دیتا تھا اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں جو رکھنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو نقصان بتایا صحابہ کرام اتنے ڈر گئے کہ ہر صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ اپنا کندھے سے کندھا ملا دیتا گھٹنے سے گھٹنا ملا دیتا اور ٹکھنے سے ٹکھنا چپکا دیتا یعنی بالکل جڑ کر کھڑے ہو جاتے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پسے پشت بھی دیکھتا ہوں ایکچولی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کا ذکر ہے موجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لینے کی ضرورت ہے انسان کا وجود اس کی اکل اس کی طاقت اس کی آداد اس کی خصوصیات اور خوبیاں سب اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہیں انسانی عادت اور روٹین ہے کہ جس کام میں بھی کسی آدمی کی اکل اور طاقت صرف ہوتی ہے وہ کام کتنا ہی انوکھا کیوں نہ ہو کتنا ہی یونیک کیوں نہ ہو دوسرے آدمی بھی محنت اور مشک کر کے وہ کام کر ہی لیتے ہیں یعنی تھوڑی سے ایفرٹس کوئی اور بھی لگائے تو وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے لیکن جب کسی آدمی سے ایسا کام سادر ہو جو عام عادت سے ہٹا ہوا ہو اس میں کسی علم یا فن کا دخل نہ ہو اور اسباب اور وسائل بھی استعمال میں نہ لائے گئے ہوں اور ہر عام اور خاص اس کے مقابلے سے یا تو سرہی سے آجز ہو یا اسباب اور وسائل کے بغیر آجز ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی یہ کام کیا ہے اس میں محض اس کی اکل اور طاقت کام نہیں کر رہی بلکہ اسے کسی غیبی طاقت کی اندیکھی مدد حاصل ہے اگر ایسا کام کسی نبی اور رسول سے صادر ہو تو اسے موجزہ کہتے ہیں اور اگر کسی صحیح العقیدہ علم الدین اور سنت کے پیروکار سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں لوگوں سے انبیاء اور رسولوں کی صداقت منوانے کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں عموماً دو چیزوں سے نوازتے ہیں ایک دلیل اور برہان کی طاقت دوسرا مختلف موجزات کا صادر ہونا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو موجزہ نہ ملے مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسے دلیل اور برہان کی طاقت سے محروم رکھا گیا ہو جس نبی کو بھی معجزہ ملا اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ازباب اور وسائل کو استعمال میں لائے بغیر ہر قسم کا کارنامہ دکھانا میری طاقت میں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے یہ عقیدہ رکھا کہ ان موجزات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشاہ ہیں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی اور نہ صحابہ نے ایسا عقیدہ رکھا البتہ کسی بھی عام انسان کی دعوت کی سچائی قرآن اور سننہ سے پرکھی جائے گی پھر ہی اس سے ظاہر انہ والے خلاف عادت کام کرامت ہوں گے ورنہ نہیں ان کے ایسے بہت سے بدعقیدہ اور بدعمل لوگ ہوتے ہیں جو عجیب امور کو ظاہر کرتے ہیں اس کی پھر دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو دراز کر رکھا ہے تاکہ وہ اور اس کے پیروکار زیادہ سے زیادہ عذاب آخرت کے مستحق بنے اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہوتا ہے یا پھر اس نے مختلف شرکیہ عمل کر کے جنوں اور شیاتین کا قرب حاصل کیا ہوا ہے جو اس کے ساتھ نظر نہ آنے والے تعاون کرتے ہیں اور اسے پیشی خبریں پہنچاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اپنے بندوں کے لئے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شرک کرتا اور کون توحید پر رہتا ہے ایکچلی موجزہ اور سچی کرامت اللہ کی غیبی مدد طاقت اور حکم سے رونما ہوتی ہے جبکہ جھوٹی کرامتوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص موجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں قبلہ رخ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑے نمازیوں کو دیکھ سکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت نماز کے ساتھ خاص تھی مگر نماز میں یہ کیفیت ہر وقت نہیں ہوتی تھی بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ایسے ہوتا تھا کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جب سمی اللہ لیمن حمیدہ کہا تو پیچھے سے ایک آدمی نے یہ دعا پڑی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کس نے پڑی تھی بخاری میں پوری یہ روایت آتی ہے اسے کے باتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کس شخص نے وہ دعا پڑی ہے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معجزات کیفت نہیں ہوں گی کیونکہ جب اللہ تعالی چاہتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ قبلہ روخ ہوتے تھے لیکن پیچھے نمازیوں کو دیکھ سکتے تھے لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دیکھ پاتے تھے تو اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں اسی وجہ سے صحابہ کرم بہت زیادہ علاچ ہو گئے تھے اور اپنی صفوں کو سیدھا رکھتے تھے اپنے کندے کو دوسرے صحابی کے کندے سے اور اپنے قدم کو دوسرے صحابی کے قدم سے ملا دیتے تھے یعنی بہت زیادہ فوکس تھے اپنی صفوں کو برابر رکھنے میں سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر داخل ہو کر ایک جانب سے دوسری جانب تک چلتے ہمارے سینوں اور کندوں کو برابر کرتے اور فرماتے تھے آگے پیچھے مت ہونا ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے اور فرماتے تھے تحقیق اللہ تعالی پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے پہلی صف والوں پر اللہ تعالی اپنی رحمت کو بھیجتا ہے اور فرشتے بھی ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں یہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا عجر ہے سیدنا نومان بن بشی رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کرتے جب صفیں برابر ہو جاتیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں قائم کرو کندھیں برابر کرو صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ صفوں کے اندر شیطان کے لئے جگہ نہ چھوڑو اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا اور جو اسے کاٹے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اس حدیث میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لئے کوئی تمہیں آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں اور جو شخص صف کو ملائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر صف ملاؤ اللہ تم پر رحمت کرے گا صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کاٹنا ہے ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے آج کل یہ چیز ہم بہت دیکھتے ہیں مساجد میں کہ صفیں بکھری ہوئی ہیں کوئی ترتیب نہیں ہے اور صف بنانے کے حوالے سے کسی سے کہا جائے تو وہ نراز ہو جاتا ہے تو نراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صف بنانے میں ہمارا فائدہ ہے اور صف نہ بنانے میں ہمارا بڑا نقصان ہے صفوں کی ترتیب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول صف پوری کرو پھر اسے جو پہلی کے نزدیک ہے اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہاں جو عورتوں کی صف کی بات ہوئی کہ پہلی صف بری صف ہے اور آخری صف بہتر صف ہے وہ اس لیے کہ مردوں سے دور رہنے کی وجہ سے اس کو بہتر کہا گیا ہے تاکہ وہ ان کے دیکھنے اور ان کی گفتگو کو سننے سے دور رہیں اور یہ تب ہے کہ جب خواتین بھی مردوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں یعنی ایک ہی ہال میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں کیونکہ اگر مرد آخری صف میں کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ متصل بعد خواتین کھڑی ہوں یعنی فوراں بعد ہی خواتین کی صف شروع ہو جائے تو ان کا خیال ایک دوسرے کی طرف رہے گا لیکن اگر مرد پہلی صفوں میں ہوں اور خواتین آخری صفوں میں ہوں جبکہ درمیان میں بچے ہوں تو پھر ایسا امکان نہیں رہے گا یا پھر عورتوں کے لیے الگ جگہ ہو یعنی جہاں عورتیں اپنی صفیں بنا کر نماز پڑھ رہی ہوں تو پھر عورتوں کے لیے بھی پہلی صف بہتر ہے اور آخری صف بری ہے کیونکہ اب ان کا پورشن ہی الگ ہے ان کی جگہ ہی الگ ہے پہلی صف کی فضیلت ایک اور حدیث میں ملتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ازان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ضرور قرآن ڈالیں اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو اس میں ضرور آئیں خواہ گٹھنوں کے بل ہی آنا پڑے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی یہ جتنے بھی اعمال اس حدیث میں بتائے گئے ہیں بڑے ہی فضیلت والے ہیں ان کا بڑا ہی عجر و ثواب ہے صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے کا عجر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں داہینی طرف والی صفوں کے اوپر اسے مشکات نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث صحیح کا درجہ رکھتی ہے تو جو لوگ بھی صف کے دائیں جانب ہوتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت بھیجی جاتی ہے اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اول صف کو پورا کرنا چاہئے پھر اس کے بعد جو دوسری صف ہے اس کو پورا کرنا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ پہلی صف میں آپ پہنچیں کیونکہ پہلی صف کا بڑا عجر ہے سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی انہیں اپنی رحمت میں پیچھے ڈال دے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے کچھ لوگ مسلسل لیٹ کریں گے مسلسل نکی کے کام میں پیچھے رہیں گے اور سستی کریں گے تو وہ عجر و ثواب میں پیچھے کر دیے جائیں گے جو ففر رو اللہ نہ کریں یعنی اللہ کے طرف نہ دوڑیں پھر عجر و ثواب میں قیامت کے دن کیسے آگے ہوں گے ہم تو ہر وقت عذر اور بہانے بناتے رہتے ہیں مثلا خواتین نماز کو لیٹ کر دیتی ہیں یا پھر مرد حضرات جماعت کی پابندی نہیں کرتے لیکن ہم سب کو اپنے عذر اور بہانوں کو چھوڑنا ہوگا اپنی سیٹنگز بنانی ہوں گی اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا اورگنائز کرنا ہوگا ورنہ ہم یہی عذر بہانے دیتے دیتے ہی دنیا سے چلے جائیں گے اور اس حدیث میں بہت ہی بڑی بات کہی گئی ہے جو ڈرانے والی ہے کہ ہمیشہ لوگ پہلی سب سے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی انہیں اپنی رحمت سے پیچھے ڈال دے گا اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں سستی کرنے سے بچائے اللہ ہمیں ففر علی اللہ کرنے والا بنائے کہ ہم اللہ کے راستے میں دوڑنے والے ہوں اللہ کو خوش کرنے والے ہوں اس کو راضی کرنے والے ہوں ستونوں کے درمیان صف بنانا سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے یعنی ستونوں کے درمیان صفے بنانے سے بچتے تھے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ستونوں کے درمیان صف بنانا پسندیدہ نہیں ہے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے یعنی پہلی صف میں جگہ باقی تھی اور وہ شخص پچھلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا کہا تو کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی صف میں جگہ باقی ہو تو پچھلی صف میں اکیلے نماز پڑھنا صحیح نہیں یعنی اس کی وہ نماز ہی نہیں ہوتی سنندارمی کی حدیث میں حسن سنت کے ساتھ ایک روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کو نماز لوٹانے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ وہ اگلی صف میں شامل نہیں ہوا تھا یعنی اگلی صف میں جگہ باقی تھی لیکن پھر بھی وہ شامل نہیں ہوا تھا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو اور نمازی اکیلے صف میں کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی یہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین کا ہے یعنی نماز ہو جاتی ہے اگر پہلی صف میں جگہ نہیں ہے تو پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا اکیلے تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے سے استنباد کرتے ہوئے اگلی صف سے آدمی کو کھینچ کر صف بنا لینا جائز ہے ایسے تو اس سے اگلی صف میں تھوڑا خلل پیدا ہو جائے گا جس کو نمازیوں کو پور کرنا پڑے گا اور اس لی جگہ بن جائے گی اگلی صف میں تو پھر نمازیوں کو تھوڑا اور پھیلنا ہوگا تاکہ وہ جگہ پور ہو جائے لیکن ابن عباس رضی اللہ انہما والی حدیث میں جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازِ تحجد پڑی تھی ایکچلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابن عباس تھے ٹھیک ہے تو ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائیں جانب کیا تھا تو اتنی مومنٹ کا جواز ملتا ہے تو اس لیے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اگلی صف میں جگہ نہیں تو ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے سے استمباد کرتے ہوئے اگلی صف سے آدمی کو کھینچ کر صف بنا لینا جائز ہے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر نہ کھینچا جائے اور اکیلے ہی نماز پڑی جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس بات کہ قائل امام مالک بھی ہیں امام شافعی بھی ہیں امام ابن تیمیہ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکیلے بھی پھر نماز ہو جائے گی کیونکہ اکیلہ کھڑا شخص یہ سوچ کر نماز پڑھ رہا ہے کہ اگلی صف میں سے اگر میں کسی کو بھی کھینچوں گا تو اگلی صف میں خلل پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ یہ سوچ کر اکیلے ہی نماز پڑھتا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی صف بندی میں مراتب کا لحاظ رکھنا سیدنا ابو مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے اور وہ لوگ جو اقل مند اور دانش مند ہیں صف میں میرے قریب رہیں پھر جو ان سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی امام کے قریب اقل مند اور دانش مند لوگ کھڑے ہوں ان لوگوں کے قریب بیٹھنے سے امام کے خوشوں میں اضافہ ہوگا یہی معاملہ استاد کا بھی ہے کہ اس کے اڑگد اقل مند لوگ ہوں تو وہ بھی کانفیڈنٹ رہتا ہے تو اس حدیث سے عام روز مرہ کا ایک اصول بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جو بھی لیڈرز ہیں اس کے آس پاس سمجھدار لوگ ہونے چاہیے یعنی وہ اپنے آس پاس سمجھدار لوگوں کو رکھے کیونکہ اگر وہ صحیح کام کرے گا تو یہ سمجھدار لوگ اس کی تائید کریں گے اور اسے کام اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو ذمہ دار لوگوں کو اپنے ادگد تقویٰ اور ایمان میں بہترین لوگوں کو رکھنا چاہیے سیدنا ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے پہلے مردوں نے صفے باندھی پھر بچوں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر فرمایا میری امت کی نماز اسی طرح ہے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اب پہلے سارے مرد تھے پھر اس کے بعد بچوں کو کھڑا کیا گیا ٹھیک ہے ایک ارگنائزیشن تھی جو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ٹھیک ہے اسی طرح سے صفے بنتی ہیں پہلے مرد ازرات کھڑے ہو جاتے تھے پھر بچے کھڑے ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد خواتین ہوتی نہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے اکھٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب مردوں کی صف میں جگہ ہو تو نابالک بچے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے جی اور ایک اور بات جو اس حدیث سے بتا چلتی ہے وہ یہ کہ عورت صف میں تنہا کھڑی رہ سکتی ہے یعنی اگر ایک عورت نماز میں شامل ہو جائے تو وہ بھی مردوں سے الگ اکیلی صف میں کھڑی ہوگی تو یہاں الحمدللہ ہمارا صف بندی کا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہوا صف بندی بہت ہی اہم ہے اور ہم مسلسل اس ٹاپک میں اس بارے میں احادیث پڑھتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنانے کی بہترین تربیہ کی اور بارہاں تربیہ کی اور بار بار یہ کہا کہ اگر صفیں نہیں بناوگے تو یہ نقصان ہوگا وہ نقصان ہوگا تاکہ امت کو اس بات کا احساس ہو کہ صف بنانا کتنا ضروری ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمان نے اس صف بنانے کے عمل کو چھوڑ ہی دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لاعلم ہے وہ جانتی نہیں ان احادیث کو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ان احادیث کے بارے میں لوگوں کو بتائیں لوگوں کو صف بنانے کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی ہیں وہ بھی بتائیں کہ صف بنانی کیسے ہے پیروں سے پیروں کو ملانا ہے پیر ملانے بھی لوگوں کو نہیں آتے کندی سے کندہ ملانا ہے اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونا ہے کہ بلکل بھی جگہ نہ ہو کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی جگہ ہوئی تو وہاں شیطان آ کر بیٹھے گا پیروں کو آپ کس طرح سے ملائیں گے ایڑی سے آپ شروع کریں گے پیر کو ملانا اور پھر آگے تک ملائیں گے بلکل سیدھا اس سے کیا ہوگا کہ پیروں کے اگر لیندھ چھوٹی بڑی بھی ہے تو وہ بھی سف سیدھی بنے گی کیونکہ آپ نے ملانا ایڑی سے شروع کیا ہے جب آپ یہاں سے اپنے آپ کو سٹریٹ کر لیتے ہیں یعنی ایڑی سے ایڑی ملاتے ہوئے پیروں کو بلکل سٹریٹ ملا لیتے ہیں تو آپ کی پنڈیاں بھی ملیں گی آپ کے گٹنے بھی کلوز ہو جائیں گے اور اسی طرح سے آپ کے شولڈرز بھی کلوز ہو جائیں گے اور جب ہر شخص اس چیز کا احتمام کرے گا تو سف بلکل سٹریٹ بنے گی کہ اگر کوئی شخص تیر سے اپنے نشانے کو سیدھا ٹارگٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیروں کو ملانے کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے اسی طرح سے کندے سے کندہ بھی نہیں ملا ہوا پھر ساری کی ساری صف جو ہے وہ خرام ہو جاتی ہے امام کہتا رہ جاتا ہے کہ صفوں کو درست کریں کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کے حسن میں سے ہے نماز کو قائم کرنے میں سے ہے لیکن کوئی سن کر ہی نہیں دیتا یا پھر سنتے تو سب ہیں امپورٹنس نہیں جانتے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہتری نمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج میں اپنے ٹاپیک کو ہی رکوں گی انشاءاللہ اگلی کلاس میں امامت کا بیان پڑھیں گے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو لیک موسیقی